موسیقی کل آٹھ سپٹیمبر کو تحریک مسلم شبان کی جانب سے اتحاد ریلی یعنی یونیٹی ریلی فرقہ پرستی کے خلاف گلزار ہاؤس سے نکالی جانے والی تھی ایکچول ہم نے جو درخواست دی تھی وہ چانمینار کی درخواست تھی چانمینار کے تعلق سے پولیس کا سٹینڈ یہ تھا کہ یہ ہریٹیج ہے فلاں ہیں یہ ہے ہم نے بات کہی کہ بھئی چانمینار اگر ہریٹیج ہے وہاں پروگرام نہیں ہو سکتا ہے تو بھارتیا جنتہ پارٹی کا پروگرام کیسے ہوا تو کہا کہ وہ بغیر پرمیشن کے ہوا اب لوگ یہ فیصلہ کریں اس ریاست اور سٹی کی پولیس کا عالم یہ ہے کہ بغیر پرمیشن کے ہزاروں کی تعداد میں چانمینار سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور پورے سمجھئے کہ پتھر گھٹی سے لے کے چانمینار تک بلکہ پورے شہر کو بھگوا رنگ میں ڈوبو دیا جاتا ہے بغیر پرمیشن کی یہ پولیس کی عظیم سمجھئے کہ انٹلیجنس اور اس کی کار کر دے گی کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ بغیر پرمیشن کے نکلی تھی اور ہم کاروائی کر رہے ہیں یہ بات کہی گئی تو ہم نے کہا کہ بھئی جب بغیر پرمیشن نکلی تھی کاروائی کر رہے ہیں تو سمجھئے کہ آپ ہم کو بھی ویسے ہی آپ موقع پروائیڈ کر دیں تو یہ کہا گیا کہ کوئی اگر ریٹ سگنل کروس کرے تو آپ بھی کرتے ہیں کیا چانمینار تہذیب تمدن بہت باتیں ہیں تہذیب تمدن اور ہیدراباد کی بات آئی تو میں نے بہت واضح کیا کہ جن لوگوں کو آپ نے پروگرام کرنے دیا وہ لوگ اپنے سوشل میڈیا پر اور اپنی پوری تخاریر اور بینرز پر ہیدراباد کی تہذیب اور چانمینار کے تخدس کو انہوں نے پامال کیا ہے چارمینار کا نام نے لیا بھاگیا لکشمی مندر کے نام سے ایڈرس دیا گیا ہیدراباد کا نام نہیں لیا گیا بلکہ بھاگیا نگر لکھا گیا تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ خود یہاں کی بلدیہ کو اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو اس پر کاروائی کرنی چاہیے کہ آپ ہیدراباد کا نام بدل کر کیسے لکھ سکتے ہیں چارمینار کے ایڈریس کو آپ بھاگیا لکشمی مندر وہ مندر جو الیگل ہے اس مندر کا کیسے آپ پتہ لکھ سکتے ہیں یہ ہونا چاہیے برحال ہمارے کو کل ایڈیشنل کمیشنر صاحب نے فون کیا مجھے کہا کہ بھئی آپ کا پہلا اپلیکیشن تو ریجکٹ ہوتا ہے آپ دوسرا بھیجا دیجئے مجھے اور گلزار ہاؤس سے ہم آپ کو پرمیشن دے دیں گے میں نے کہا کہ ووٹس ایپ پہ بند کرنے کا کام کیا ہے لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم جواب دیں گے بھارتی اجنتہ پارٹی کا مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں مسلمانوں کو سمجھے دل چھوٹا کرنے کی بھی ضرورت نہیں میں بلکل پٹیکولر مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں اور میں مسلمانوں کی خدمت کرتا ہوں لیکن جہاں ملک کی بات ہے تو سب کو لے کر چلتا ہوں اسرائیلی میں بہت بڑی تعداد دلیتوں کی آنے والی اسرائیلی میں بہت بڑی تعداد سکھوں کی آنے والی اسرائیلی میں بہت بڑی تعداد کرسچنز کی آنے والی اس ریالی میں بہت بڑی تعداد سمجھئے اسٹریز کی آنے والی ہے یہ تمام طبقات کو لے کر یہ ریالی نکلنے والی تھی اور بڑا زبردست جوش و خروش اس ریالی کے لیے ہے یہ ریالی کینسل نہیں ہو رہی ہے ہم بھارتیا جنتہ پارٹی کا جواب دیں گے ہمارے سینے پر آ کر کوئی بات کرتا ہے تو پھر ہم اس کا جواب ضرور دیں گے ہم کوئی سمجھئے بیک فٹ پہ نہیں جا رہے ہیں ہم جھکنے والے بھی نہیں ہیں ہم پوری قوت اور طاقت سے مقابلہ کریں گے ایک بات تیہ ہو گئی تحریک مسلم شبان کے ہر پروگرام کو تلنگانہ کی پولیس سمجھئے ناکام کرنے اور اس کے اپلیکیشن کو ریجک کرنے کا کام کر رہی ہے تو تلنگانہ کی حکومت اور تلنگانہ کی پولیس تحریک مسلم شبان کی طاقت اور لوگوں سے ملنے والی حمایت سے خوف زدہ ہے میں نوجوانوں کا بزرگوں کا خابل احترام قواتین کا جن کی حمایت ہم کو حاصل ہے ان کا شکر گزار ہوں لیکن ہم کوئی کامپرمائز نہیں کریں گے ہم کوئی سمجھئے کہ سیاسی دلال نہیں ہے ہم ملت کی سمجھئے کہ اللہ کی رضا کے لیے قدمت کرتے ہیں اور بھارت یا جنتہ پارٹی کا سمجھئے کہ ہم جواب دیں گے یہ ریالی ہو کر رہے گی لیکن کل کیونکہ پولیس نے ریجک کیا ہے اس کو ہم پوسپن کر رہے ہیں ہم سمجھئے ویتین ویک نئے سمجھئے کہ ڈیٹ کا اعلان کریں گے اگر پولیس پھر ریجک کرتی ہے تو ہم ہائی کورٹ ہائی کورٹ میں بھی اگر ہم کو انصاف اگر نہیں ملتا ہے خدا نہ خواستہ تو ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے لیکن یہ سمجھئے کہ تیلنگانہ اور ہائدراباد کو فرقہ پرستوں کے رنگ میں ڈوبونے کی جو سازش سیاسی لوگ کر رہے ہیں اس کو ہم ناکام کریں گے کوئی دل چھوٹا کرنے یا سمجھئے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں یہ ریلی پوری آب و تاپ کے ساتھ ہوگی لیکن اس کی تاریخ کا ہم اعلان کریں گے شکریہ میں آپ کو اپلیکیشن بھیجا دوں گا آپ آرڈر دے دیجئے اگری کیا میرے واتس ایپ پہ ان کو جو اپلیکیشن بھیجایا وہ موجود ہے پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک میسیج دیا کہ بھئی اس کی ہارٹ کاپی آپ بھیجا دیں پھر ان کے آفیس سے فون آیا آ کے بھئی ہارٹ کاپی بھیجا دیجئے اور پرمیشن لے کر چلے جائیے تو میں آسے دوڑایا دو گھنٹے وہاں پر ہمارے ساتھی سمجھئے کہ وہاں پر رکے رہے ابھی دیریں کہا گیا پھر اس کے بعد آخر میں یہ کہا گیا کہ بھئی ٹرافک کلیرنس آنا ہے کل صبح آ کے پرمیشن لے لیجئے اور آج آپ کو میں بتاؤں کہ دو بجے میرے پاس چادرگاڑ انسپیکٹر سمجھئے ریجیکشن کی کوپی لے کر آتے ہیں پونے دو بجے سے یہاں کی ایک سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا پر پرمیشن ریجیکشن کا سمجھئے کہ پوری نیوز وائرل ہو رہی دو بجے مجھے ملتا ہے میں کنسرن پارٹی ہوں پہلے مجھے اطلاع ملنی چاہیے لیکن پولیٹیکل سیاسی جو پارٹی جو ہے اس کے سوشل میڈیا کو پہلے اطلاع مل جاتی یہ ایک بات دوسری اور ایک حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھئے ایک پرمیشن کا ریجیکشن کا یہ جو کوپی ہے یہ کوپی پولیس کے سائٹ پر ہے سب کو اویلیبل ہے کہ بھئی یہ اپلیکیشن آیا تھا اس کا ریجیکٹ ہو گیا پرمیشن یہ کوئی غیر خانونی بات نہیں ہے کسی کے پاس اگر یہ کوپی ہے آپ کو میں بتاؤں کہ بھئی میں سگنیچر پولیس آتھارٹی کو جو سگنیچر کر کے دیا کہ بھئی یہ ریجیکشن لیٹر میں نے ریسیف کر لیا بھلکہ سگنیچر کر کے دیا وہ سگنیچر کی میری کوپی پولیس کے ریکارڈ میں ہے اور وہ پبلک ڈومین میں نیا نہ چاہیے وہ صرف پولیس کا ریکارڈ ہے اور سیکریٹ ہے وہ بتوین پولیس اینڈ می سمجھئے کہ ہے خود میرے پاس اس کی کوئی کوپی نہیں ہے میں سگنیچر کر کے دیا لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ سوشل میڈیا پر پٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کے سوشل میڈیا پر میری سگنیچر کیا ہوا ڈاکومنٹ سوشل میڈیا پر ہے کہ سب ان کو فرمیشن نہیں ملا میری سگنیچر کیا ٹائم لکھا ہوا اس پر دو بجے وہ سگنیچر کیا ہوا پیپر سوشل میڈیا میں آ رہا ہے تو یعنی یہاں کی پولیٹیکل پارٹی اور پولیس کے بیچ میں زبردست ہنیمون ہے اب وہ ہنیمون کن کن چیزوں میں ہے وہ ابھی اس موقعے پر نہیں بولوں گا تو یہ جو ریلی کو روکا گیا ہے یہ ریلی کو یہاں کی سیاسی جماعت نے اپنے پور کا ناجاز استعمال کر کے مسلمانوں کی قوت مسلمانوں کی طاقت مسلمانوں کی حصاصیت مسلمانوں کے شعور کے بیدار ہونے کے راستے کو بند کرنے کا کام کیا لیکن موسیقی